سات سال کی بچی زینب کو زیادہ دی کے بعد قتل کر دیا اگر انسانیت ہے تو اس کا فرق اچھل لیں شہریوں کے غصے کا لابہ عوبل کر سلکوں پر آ گیا یہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل نہیں ہے یہ پورے معاشرے کا قتل ہے چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق ہر روز تقریباً گیارہ بچے جن سے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں زینب انساری قصور کی ایک بے قصور بچی جسے ایک درندہ نماؤ انسان نے بے دردی سے بدفعلی کا نشانہ بنایا یہ نیوز آٹھ سے کوئی آٹھ سال پہلے لائم لائٹ پہ آئی اور پورے ملک میں تہل کا مچا دیا The most horrifying thing is اس درندے نے اس مسوم سی بچی کو چودہ دن تک اپنے ساتھ ایک کوٹھری میں پند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا مقتولہ کی فیملی کے مطابق پہلی بار ریپورٹ درج کرانے کے باوجود پولیس نے ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا میڈیا سے گفتگو میں زینب کے والد نے کہا کہ پولیس نے ریپورٹ کے باوجود بلکل تعاون نہیں کیا تاہم اپنی ذاتی کوششوں سے ہی وہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج لینے میں کامیاب ہوئے یہ فوٹیج اس دن کیا جب چھے سالہ زینب اپنے گھر سے قرآن کلاس کے لیے نکلی اور واپس کبھی نہ آسکی خدا گواہ ہے کہ اس درندہ نما انسان نے اس بچی کو کیسے ورگلایا کہ وہ اس فوٹیج میں خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ جاتی نظر آ رہی ہے زینب انساری ایک آٹھ سالہ بچی پاکستان کے شہر قصور سے تلق رکھتی تھی جسے عمران علی نامی شخص نے غوا کر کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے لاش کچھے کے ڈیر میں پھینک دی چار جنوری میڈیا پر یہ خبر پھیلنے کے بعد ملک بر میں سخت احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا خصور جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا بالخصوص پھٹ پڑا ہے چودہ دن کے بعد 23 جنوری کی شام کو چیف منیسٹر آف پنجاب شباہ شریف نے دیگر قانونی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں عمران علی نامی زینب انساری کے ایک پڑوسی کو بطور مجرم شناخت کر لینے کا اعلان کیا اس کریمینل کی گرفتاری گیارہ سو پچاس لوگوں کی ڈی اینے ریپورٹ کرنے کے بعد اور ڈیپ افیشل انویسٹیگیشن سے ممکن ہوئی یہ خوفناک واقعہ اس دن پیش آیا جب زینب انساری کے والدین عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے اس وجہ سے وہ اپنی کھالا کے ہاں رہ رہی تھی چار جنوری دوہزار اٹھارہ کو جب وہ قرآن پڑھنے مدرسے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو یہ حوص پرس انسان اس کے گھر کے قریب ہی تھا وہ راستے میں ہی کہیں گائب ہو گئی جب کئی گھنٹے ڈھونڈنے کے باوجود وہ نہ ملی تو اس کے خالو محمد ادنان نے قصور زلائی پولیس ٹیشن میں ریپورٹ درج کروا دی سی سی ٹی وی کی فوٹی دیکھنے کے بعد زینب کی فیملی کو پتا چلا کہ وہ کسی ناملوم داری والے شخص کے ساتھ جا رہی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اغواہ کار کی تلاش شروع ہوئی مگر اس کے خاندان اور دوست احباب سے پوچھنے پر بھی کہیں سے اس کی خبر نہ ملی نو جنوری کو شہباز خان روڈ پر زینب کی لاشت کچرے کے دیر پر پائی گئی میڈیکل ریپورٹ سے پتا چلا کہ اسے گلہ گونٹ کر مارا گیا تھا اس کے علاوہ سب سے بیانک خبر تو یہ ملی کہ وہ قتل سے پہلے جبری قید اور عذیت جیل چکی ہے ملزم عمران علی کا ڈی این نے آٹھ قاتل کی گئی بچوں کی لاشوں سے برامد ہوا ان بچوں کے کپڑوں سے وہ ڈی این نے سو فیصد میچ ہونے کی تصدیق ہوئی اس وقت میں اس ملزم سے پولیس نے عام سی تفتیش کی اور اسے چھوڑ دیا تاہم دوسری مرتبہ چند روز قبل گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو وہ موجود نہیں تھا عمران علی کو لہور کے قریب واقعہ شہر پاک وطن سے گرفتار کیا گیا زینب کا قاتل اس کا ریپسٹ قانون کے گرفت میں آ گیا ہے مجرم نے ننی زینب سمیت قصور میں سات معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیم کے ایک آفیسر کے مطابق عمران کو اس کا ڈی این اے میچ ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا جبکہ ابتدائی تفتیش کے بعد وہ زیرے نگرانی تھا گرفتاری کے بعد اس کی ڈی این اے رپورٹس لی گئی جن کا کمپیٹزن تفتیش کے دوران حاصل ہونے والے ممکنہ قاتل کے ڈی این اے سے میچ کیا گیا فردر انویسٹیگیشن کے مطابق عمران قصور شہر میں کوٹ روڈ کر رہائشی اور آٹھ سالہ زینب انساری کا محلے دار تھا اس سب برسے کے دوران عمران نے تمام آٹھ بچیوں پر جنسی حملوں اور قتل کے وارداتوں میں ملوث ہونے کا اطراف کیا گلزم کے مطابق وہ ان ساری وارداتوں میں تنہا شامل تھا اور اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا تفتیش کے دوران انویسٹیگیشن آفیسر نے گیارہ سو پچاس افراد کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا انسپیکشن ٹیم کے مطابق دنیا میں تیسری مرتبہ ایک ساتھ گیارہ سو پچاس افراد کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا گیا اس سب پراسس میں بیس مشتبہ افراد کے پولیس گرافک ٹیسٹ کرائے گئے زینب قتل کیس کے ملزم کی شناخت کے لیے تین لاکھ تصویروں کا جائزہ لیا گیا زینب کے قاتل تک مہنچنے کے لیے چھ ہزار فون کالز ٹریسٹ کی گئی جبکہ آس پاس کی ڈویزن سے مردم شماری کی لسٹ سے ساٹھ ہزار افراد سے انکوائری بھی کی گئے موبائل فونز کی لوگیشن چیک کرنے کے لیے تین جدید ترین آئی سی 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 گاڑیاں جو بیس گھنٹے زلہ قصور میں ایکٹیو رہیں آس پاس کے ڈھائی کلومیٹر کے علاقوں میں بارہ سو خاندانوں کے افراد سے پوچھ کیچ کی گئی تھی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ چودری منصاب علی شاہد جمیل تبریزی سائبر لا ایکسپرٹ اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹس ارم احمد خان اور تنویر لانڈلا نے اے آر وائی پر ایک پروگرم میں لوگوں کو ڈارک ویب کے بارے میں اگاہ کیا کہ تنویر لانڈلا نے ڈیزیز ڈسٹرکشن کیس کی اگزیمپل دی جس میں پیٹرز کلی نامی مجرم نے اپنی جنسی تسکین کے لیے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا یہ بیسیکلی پیڈ کریمینلز ہوتے ہیں جو اپنے ماسٹرز کے دیئے گے ہر آرڈر پر آمین بولتے ہیں چاہے وہ کسی مسوم جان کو قتل کرنا کیوں نہ ہو اسی واقعہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسود نے دعویٰ کیا کہ زینب بھی ایک دارک ویب ڈیلنگ کا شکار ہوئی بٹ ڈیو ٹو لیک آف سولیڈ ایویڈنس ہی کود ناٹ پروویٹ اٹوپسی کی رپورٹ کے مطابق یہ واضح ہوا کہ اس کے جسم میں بھی کچھ ایسے ہی نشان تھے جن کی ویڈیوز دارک ویب میں اپلوڈ کی جاتی ہیں اٹس ای ویری الارمنگ سیچویشن کیونکہ اس طرح کے ریب بکٹمز کی تداد وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اس کیس نے نہ صرف ہماری پولیس فورس کی نہ اہلی کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ پاکستان میں دارک ویب کے اوبرتے ہوئے جان اور خطرے پر بھی روشنی ڈالی ان تمام انویسٹیگیشن پرسیجرز کے بعد فائنلی آٹھ بچوں کو قاتل عمران علی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور سوشل میڈیا کمپینز اور ہیش ٹیک زینب مرڈر کیس کی آواز سن لی گئی اور سترہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو کوٹ نے ملزم عمران علی کو فانسی کی سزا سنا دی تخت دار پر لٹکانے کے وقت زینب کے والد امین انساری بھی وہاں موجود تھے اور اس ظالم کی موت کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ملزم عمران علی کو لہور کی جیل کوٹ لخبت میں فاسی دی گئی امید کرتے ہیں کہ عمران علی جیسے ڈیپسٹ اور کریمینل کو ان کے جرائم کی سزا ملتی رہے سی یو نیکس ٹائم 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 موسیقی